آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اس کھلاڑی کی جس نے دلو جان سے پاکستان کی جانب سے کریکٹ کھیلی اور بھرپور محنت کر کے اپنا نام بنایا ویسے تو پاکستان کے سبی کھلاڑی ہی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور اپنی محنت اور لگن سے ہر بار جیتنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہماری پاکستانی کریکٹ ہسٹری میں کچھ ایسے لیجنڈز بھی ہیں جنہوں نے مخالف ٹیم کو چنے جبوا دیئے جن میں عمران خان بھی شامل ہیں عمران خان جو کہ اب مشہور سیاستدان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور پاکستان کے سابقہ وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں ان کی پیدائش پانچ اکتوبر نانٹین فیفٹی ٹو میں پشاور میں ہوئی اگر ہم عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی تین شادیاں ہیں جس میں سب سے پہلی شادی نائنٹین نائنٹی فائف میں جمائمہ گولڈ سمیت سے ہوئی جو کہ دو ہزار چار تک چلی ان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام سلمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ہے عمران خان کی دوسری شادی ریحام خان سے ہوئی جو کہ دو ہزار پندرہ میں ہوئی اور دو ہزار پندرہ میں ہی ختم ہو گئی اگر ہم ان کے کرکٹ کریئر کی بات کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں انڈیا کے خلاف میچ جیت کر ورلڈ کپ حاصل کیا تھا ان کی بہترین پرفارمنس نے ان کو پاکستان کی بہترین کلاریوں کی فیرس میں شامل کیا انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں بہت عرصہ دھوم مچائی اور ٹروفیز اپنے نام کی انہوں نے اپنا پہلا میچ جون میں نائنٹین سیونٹی ون میں کھیلا اس کے تین سال بعد انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا جو کہ انگلینڈ کے ساتھ تھا انہوں نے بھرپور کوشش کی اور میچ جیت کر پروڈیشنل ٹروفی کو حاصل کیا عمران خان جو کہ رائٹ آرم فاسٹ بولر اور رائٹ ہینڈیٹ بیٹس مین ہیں نائنٹین سیونٹی سکس اور نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے درمیان انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بارہ مکٹس حاصل کر کے میچ جیتا انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی چالیس وکٹیں حاصل کرنے کا عظیم ریکورڈ بنایا نائنٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھے اور بہترین کھیلا ری ہیں انہوں نے ایٹی ایٹ ٹیسٹ میچز کھیلے ون ٹونٹی سکس ایننگز تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ سیونٹ سکور بنائے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سیٹ حاصل کی نائنٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے آخری کرکٹ میچ کھیلا تھرٹی نائن کی عمر میں انہوں نے لاسٹ کرکٹ حاصل کی اور کرکٹ ٹیم کو خدا حافظ کہہ دیا شوکت خانم ہسپتال کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے یہ ہسپتال بھی عمران خان نے بنوایا ان کو اس ہسپٹل کو بنانے کا خیال تب آیا جب ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی میسیس شوکت خانم کی موت کینسر سے ہوئی جو کہ نائنٹین ایٹی فائف میں ہوئی تھی عمران خان نے اپنی ماں کے نام پر کینسر میں مبتلا مریضوں کے لئے ہسپتال بنوایا جہاں پر بہت قابل ڈاکٹرز اور پرفیشنل ہیلتھ کیر موجود ہے اس ہسپتال کی منظوری سابقہ وزیراعظم نواز شریف نے نائنٹین نائنٹی ون میں دی اور اس ہسپتال کا افتتہ 29 دسمبر نائنٹین نائنٹی فور میں ہوا آج اس ہسپتال میں ملک بھر سے کینسر میں مبتلا لوگ اپنی بیماری کا علاج کروانے آتے ہیں عمران خان کی ذاتی زندگی اور ان کا کریئر بہت اچھا اور خوشگوار گزرا ہے انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ایک بہترین کھلاری بن کر دکھایا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لئے قابل فخر بنے